مدری چینل کا سلسلہ زینی آزمائش سیزن تھرٹین لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں آج سندھ کے شہر میروہ گورچانی میں موجود ہیں آج دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے میری بائیں طرف ویہاڑی جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہیں اور دائیں طرف سندھ کے شہر دھرکی سے تعلق رکھنے والے آشکان رسول ہیں آئیے بتاتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹ پر مشتمل ہے آئیے شروع کرتے ہیں ناظرین پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے پہلا سوال ہے دھرکی والوں سے مدینہ پاک میں برکت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعا فرمائی اے اللہ عزوجل جتنی برکتیں تُو نے مکہ میں عطا فرمائیے اس سے دھگنی مدینہ میں عطا فرمائیے جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ ویہاڑی والوں سوال ہے حدیث پاک میں موت کو یاد کرنے کے حوالے سے کیا فرمانے رسول آیا ہے حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکسرو ذکرہا ذم اللذات یعنی الموت یعنی لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کسرت سے یاد کیا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کسرت سے یاد کرو جواب درست دے دیا ہے دونوں ٹیمیں زبردست سیاری کر کے آئی ہیں آئیے ناظرین چلتے دیکھتے ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے دونوں ٹیموں کے دس دس تنبر ہیں شروع کرتے سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول دونوں ٹیموں سے پانچ پانچ اشار سنے جائیں گے پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں ہائے گافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں جواب درست دے دیا ہے مول کے عیب دار پھرتے ہیں کہلا مصرہ پڑھیں گے زکیہ جیسے بھی ہیں کھان آزاد ہیں ہم مول کے عیب دار پھرتے ہیں جواب درست دے دیا ہے سکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جواب دونوں ٹیموں کے نمبر اٹھارہ اٹھارہ برامر ہیں سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں فیضان شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی کی ولادت کب اور کہاں ہوئی جواب درست دے دیا ہے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی کے آباؤ اجداد کب سند تشریف لائے جواب درست دے دیا ہے آئیے چلتے ہیں ہمارے سکور بورڈ کی طرف سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے دونوں ٹیموں کے نمبر برابر ہیں جناب اگلا سیگمنٹ مکمل کیجئے آئیے شروع کرتے ہیں بکھائیے کون سا لفظ ہے جو مکمل کرنا ہے اللیف آتا ہے تو لگا دے نون آتا ہے اسے میں نون رہ آتا ہے اسے میں رہ رہ نہیں آتا میم آتا ہے اسے میں میم منی بھی نہیں آتا زلدی سین آتا ہے اس میں سین ہا آتا ہے اس میں ہا تا آتا ہے اس میں تا تا بھی نہیں آتا حاتی عہا جناب تائم ختم ہو گیا کفن کی وفسی ایک نمبر بھی آسل نہیں کر سکے جناب ڈھرکی والوں نے اب باری ہے ویہاڑی والوں کی اس میں میم آتا ہے واو آتا ہے واو واو بھی آتا ہے ہاں آتا ہے ہاں بھی آتا ہے اسلام آتا ہے اسلام بھی آگے میٹھے بول میٹھے بول کوئی غلطی نہیں کی پانچ نمبر آسل کر لیے آہ 28 نمبر ہے ڈھرکی کے 31 نمبر ہے ویہاڑی کے 3 نمبر سے ویہاڑی والے آگے ہیں اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے سیرت الانبیاء پہلا سوال کریں گے دھرکی والوں سے تین نمبر کا سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی اور آپ کا شجرہ نصب بتائیں ولادت یہ وہ تو نموت کے کوئے کے قریب باقابل عراق کے شہر کے قریب ہوئی تھی اور شجرہ نصب نہیں یاد کر سکے ابراہیم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن راہو بن فالغ بن عابر بن شالح ایک نمبر نے دیا جائے گا ویہاڑی والوں کی باری ہے مشکل سوال ہے آپ کے لئے بھی سورہ بکرا اور سورہ انام کی کن آیات میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ موجود ہے ایک سو چالیس ایک سو کی تالیس سب ہی غلط ہے کوئی نمبر نہیں ملے گا آپ کو ناظرین اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آخر درست کیا ہے یہ بڑا کمال کا سیگمنٹ ہے کہ آخر درست کیا ہے اب وقت شروع ہوتا ہے ان کا ابو الحسن علی بن محمد البزدوی ایک دو تین چار پانچ پانچ نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں ہمارے دھرکی والوں نے انہوں نے تو بہت سارے نقشے بنا دی ہیں سورت الدہر مدنی ہے کیا بات ہے دس میں سے دس نمبر حاصل کر لیے ہیں ہمیں دیکھتے سکور مورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے اور پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے تیس نمبر ہیں دھرکی کے تیتالیس نمبر ہیں ویہاڑی کے مقابلہ آگے جا رہا ہے اگلے سیگمنٹ بڑا نرالہ ہے اس کا نام ہے شجرکاری دھرکی والوں سے پودے لگانے کی فضیلت پر کوئی حدیث شریف سنائے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کہ مسلمان کوئی پودہ لگائے یا درخت بھوئے فصل بھوئے پودہ لگائے اس سے جو کوئی جاندار یا انسان یا کوئی چوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا جواب درست دے دیا ہے درخت لگانے کے چند سائنسی فائدے بھی بتائیں درخت سے ہم کاربن ریگرشارٹ دیتے اور اکسیجن حاصل کرتے ہیں اکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہم گندی ہوا دے کر پودوں سے اچھی ہوا پاکیزہ ہوا حاصل کرتے ہیں پودے ہوای علودگی میں بھی فضائی علودگی میں بھی کمی کرتے ہیں اور پودوں کی کسرت محول کو تھنڈا اور خوشگوار رکھتی ہے درخت اور پودوں کی کسرت محول تھنڈا اور خوشگوار بھی رہتا ہے پودے لگانا ہے درخت بنانا ہے جناب درست دے دیا ہے ہم چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف علم نور ہے باری ہے ویہاڑی والوں کی بتائیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ سے خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں مائک مفتی شفیق صاحب ان کا کہنا ہے بتائیے کیا یہ انہی کی آواز ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ سے خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ اس کے لیے یہ اس کے لیے یہ اس کے لیے تو اس کے تو زکاة نہیں ہے پھر باری دھرکی والوں کی ہے بتائیے یہ آواز کس کی ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں مفتی قاسم صاحب آئیے مفتی صاحب کا دیدار بھی کرتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے مزر راؤنڈ ہوگا جو بیل بجائے گا اسے جواب دینا ہوگا غلط جواب پر دو نمبر مائنس بھی ہو جائیں گے اگر حضور علیہ السلام سب کا درود جناب بیل بجائی ہے ویہاڑی والوں نے سوال پورا نہیں سنائے اگر حضور علیہ السلام درود خود سنتے ہیں تو فرشتے کیوں معمور ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سننے کی طاقت باعتا ہے وصف الہی تمام شرک و غرب کو گھیرے ہو لیکن عداب دربار الہی کے لیے عمد کے درود عمال پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر ہیں آپ نے سوال بھی پورا نہیں سنا سوال بھی دورا دیا جواب بھی دے دیا مجھ سے پوچھتے تو صحیح کہ یہ سوال ہے بھی کہ نہیں سچی بات یہ ہے کہ جو سوال آپ نے سمجھا تھا وہی سوال ہے اور جواب بھی بلکل درود دے دیا ہے دو نمبر حاصل کر لیے ہیں اب باری شیر کی ہے اور میں دوسرا مصرہ پڑھ رہا ہوں فغان اللہ بیل بجائی ہے دھرکی والوں نے صرف لفظ ایک سنا ہے گزرتے جان سے ایک شور یا حبیب پہ ساتھ فغان کو نال ایک بریدہ ہونا تھا فغان کو نال اے حلق بریدہ ہونا تھا جواب درود دے دیا ہے اب باری سوال کی ہے آخری شیر ہے بے داغ پھر بیل بجائی ہے دھرکی والوں نے یہی نمبر لیتے ہیں یہی نمبر دیتے ہیں کسی اور کو موقع نہیں دیتے ہیں دوسری لینے پہلی لینے جواب درست دے دیا ہے اب دو سوال صرف رہ گئے ہیں اور وہ درست کیجئے ہیں الفاظ دکھائے جائیں گے لفظ پہچاننا ہے وہ لفظ کون سا ہے بیل بجائی پھر دھرکی والوں نے فیضان نماز کیا یہ جواب درست ہے جواب درست دے دیا ہے آخری سوال ہے بتائیے درست کیجئے یہ کیا ہے بیل بجائی ہے احترام مسلم ویہاڑی والوں نے کیا یہ جواب درست ہے احترام مسلم جواب بالکل درست دے دیا ہے ویہاڑی والے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں اسکر اللہ کوئی اپلیکیشن میں ناظرین کی کیا رائے تھی کون سی ٹیم آگے جائے گی ستر فیصد رائے تھی کہ دھرکی والے آگے جائیں گے مگر الٹا ہو گیا جناب ویہاڑی والے آگے بڑھ گئے فیرشی کا نام زینی آزمائش ہے مگر الٹا ہو گیا جائیں گے